پاکستان سپرڈیگ میں کھیلنے والے اوبرسیز کھلاریوں میں ایسے چھے ایسے کھلاری بھی ہیں جو آئی پی ایل کی بھی زینت بنیں گے یہ کھلاری آئی پی ایل دوہزار بائیس کے میگا آکشن میں دس فرنچائز کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ایس ایل کی کارکردگی ہی انہیں آئی پی ایل میں زیادہ معافضہ دلانے کا سبب بنیں افغانستان کے لائک سپنر راشد خان پی ایس سیزن سیزن سیون میں لاہور کلینڈرز کی نمائندگی کر رہے ہیں راشد خان کو آئی پی ایل کی نئی فرنچائز احمد آباد نے پندرہ کروڑ بھارتی روپے میں پہلے ہی خرید دیا ہے اب ان کو کون سمجھائے کہ آئی پی ایل کی احمد آباد جیسے نئی ٹیم کے لیے پندرہ کروڑ کچھ نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ قریبا پاکستان کے تیس کار روپے ہوئے اور یہ جل جل کے ہمارے جا رہے ہیں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کرنے والے انگلیش کھلاری تحت اسالہ آپنر ایلکس ہیلز بھی آئی پی ایل میں شرکت کریں گے ایلکس دوہزہ اٹھارہ میں بھی آئی پی ایل کھیل چکے ہیں پشاور ظلمین کی نمائندگی کرنے والے لیونگستان بھی آئی پی ایل فرنچائزرز کی آقابی نگاہو کا مرکز ہیں وہ بطور آل راونڈر ٹی ٹوئنٹی وائل کپ میں اچھی کارکتگی کا مزارک کر چکے ہیں پی ایس ایل سیزن سیون میں لاہور کلیندر کے فل سالٹ، کراچی کنگ، سکر ویکٹ کیپر جوئے کلار اور کوئیٹر گریڈیٹر کے جیم سوینس بھی آئی پی ایل دوہزہ بائیس کے متوقع کھلاریوں میں شامل ہیں ان چھے کھلاڑیوں کے علاوہ دیگر اوورسیز کھلاڑی بھی پی ایس ایل میں امدہ کل پیش کر کے انڈین پریمیر لیگ کی فرنچائزرز کو متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ آپ نے سنا کہ پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ آئی پی ایل کے اتنے بورے دن آگئے ہیں کہ وہ پی ایس ایل کے پرفورنس کے بیس پر ان چھے کھلاڑیوں کو آئی پی ایل میں چنے گا آئی پی ایل میں کھلنے کے لیے پوری دنیا کے کرکٹر مل جاتے ہیں اور پاکستانی پریئرز بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں اندر ہی اندر سب چاہتے ہیں کہ انہیں اس جیون میں ایک بار آئی پی ایل کھلنے کا موقع مل جائے مگر پاکستانی میڈیا ہر بار یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ پی ایس ایل آئی پی ایل سے بڑی لیگ ہے اور پی ایس ایل کے پرفورنس سے آئی پی ایل میں کھلاڑی چونے جاتے ہیں